ہمیرپور جلا میں بوسٹر ڈوز کو لے کر فرنٹ لائن ورکرز اور ساٹھ سال سے اوپر بزرگوں میں کافی جاگرکتہ دیکھنے کو مل رہی ہے بوسٹر ڈوز کو لے کر لوگ سوئے آگے آ کر کرونا کے خلاف لڑائی میں اپنی سہ بھاگی تا سنش چٹ کر رہے ہیں ہمیرپور کے رادہ کرچنن میڈیکل کالج میں بوسٹر ڈوز کے لیے وشیش انتظام کیے گئے ہیں تاکہ لوگوں کو کسی بھی پرکار کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا بڑے بوسٹر ڈوز کو لگانے کی مہیم کے چلتے ہمیرپور جلا میں پہلے ہی دن ساڑھے پانسو سے اوپر لوگوں نے اپنی تیسری ڈوز لگوائی سی ایم او ڈاکٹر آرکے اگنی ہوتری نے بتایا کہ کیندر سرکار کے نردیشہ انسار راج سرکار نے دیشہ نردیشوں کے انسار فرنٹ لائن ورکرز اور ایسے بزرگ جن کو پراثم ڈوز کو انتالیس ہفتے ہو چکے ہیں ان کو بوسٹر ڈوز لگائی جائے گی انہوں نے بتایا کہ بیبین شودھوں میں پتا چلا ہے کہ ایک سال کے اپرانت روگ پرتی رودک شمتہ کم ہو جاتی ہے ایسے بوسٹر ڈوز لگانا اتینت آوشک ہے انہوں نے بتایا کہ جلہ میں پراثم دن پانچ سو چھتر لوگوں کو بوسٹر ڈوز لگوائی گی انہوں نے بتایا کہ جن بزرگوں کو کوئی بھی شوگر بلڈ پریشر یا انیا روگ ہیں اور وہ اس کی دوائی لے رہے ہیں ان کے لیے بوسٹر ڈوز لگانا اتینت آوشک ہے پراثمانتری جی نے جیسے ڈردیش دیئے تھے سٹیٹ گورنمنٹ میں اس کو فالو کیا ہے کہ فرنٹ لائن ورکر ہیلتھ ورکر اور سکسٹی پلس جو کو موربیڈ ہیں ان کیٹگیریز کو دس تاریخ سے ویکسینیشن شروع کر دیا جائے تو پچھلے کل سے یہ جو ہماری کیٹیگریز ہیں ہیلتھ ورکر فرنٹ لائن ورکر اور سکسٹی پلس جو کو موربیڈ ہیں ان کا ویکسینیشن شروع کر دیا گیا ہے اور کل ہمارے پاس لگ پانسو چھتر لوگوں نے یہ ویکسین جو ہے بوسٹر لوز جس کو ہم کہہ رہے ہیں وہ دیا ہے یہ بہت ہی اوشک ہے کیونکہ یہ مانا گیا ہے بہت سی سٹیڈیز میں کہ ایک سال کے بعد جو ہے وہ آپ کی ایمیونٹی جو ہے وہ کم پڑ جاتی ہے وہ کم ہونے لگتی ہے اس ویکسینیشن کا اثر کم ہونے لگتا ہے تو یہ بتایا گیا ہے ہمیں کہ 39 ویکسین کے پورے ہو گئے ہیں ان کو یہ ویکسینیشن بوسٹر لوز ہے وہ دیا جائے گا وہیں حمیرپور میں کاریرت فرنٹ لائن ورکر ڈاکٹر صندیب شرمہ نے کہا کہ فرنٹ لائن ورکر کے طور پر انہوں نے بوسٹر لوز لگوائی ہے انہوں نے کہا کہ کرونا کے معاملے پھر سے بڑھ رہے ہیں ایسے میں ویکسین کا مہتو اور بڑھ جاتا ہے انہوں نے کہا کہ پچھلے سال بھی دیکھنے کو ملا تھا کہ جہاں لوگ عدیتر ویکسین لگا رہے تھے وہاں کرونا کی مرد درگ کافی کم رہی ہے میں ڈاکٹر صندیب شرمہ ورکنگ ایز گائنیکولوجسٹ ایٹ ڈاکٹر آرکی جی ایم سی میرپور میں آج یہاں بوسٹر لوز لگوانے کے لیے آیا تھا بینگ ایفرنٹ لائن ورکر کوویڈ ورکر مجھے لگتا ہے کہ ہم سب بھی کو بوسٹر لوز ضرور لینے چاہے جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کرونا کے کیسز پھر سے بڑھنے لگے ہیں اور بہت تیجی سے بڑھ رہے ہیں تو ویکسینیشن کا ایمپورٹنس ایسے ٹائم میں اور بڑھ جاتی ہے تو ویکسینیشن نے ویسے بھی پروٹیکشن دی ہے پچھلے سال ہم نے دیکھا ہی ہے کہ جہاں ویکسینیٹیڈ پاپولیشن زیادہ ہے وہاں پر مورٹیلیٹی ہسپیٹلائزیشن کم ہوا ہے تو اسی کو مدنے نظر رکھتے ہوئے مجھے لگتا ہے کہ بہت ایمپورٹنٹ ہے کہ ہم کورونا کی آنے والی ویپ سے بچنے کے لیے دوبارہ سے بوسٹر ڈوز ضرور لیں تاکہ ہماری بڑی کی ایمپورٹنٹی بنی رہے اور ہم کورونا کے جو سیریس سائیڈ ایفیکٹس ہیں یا مورٹیلیٹی ہے مرتیو ہے ان سے بچنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم یہ کورونا کی بوسٹر ڈوز ضرور لیں بوسٹر ڈوز لگانے پہنچے بزرگوں نے بھی پردیش سرکار کا آبھار ویکٹ کیا اور کہا کہ بوسٹر ڈوز لگانے سے ان کی روک پرتی روڈک شمتہ بڑھے گی ایسے میں سرکار کے اس نرنے کا بے سواگت کرتے ہیں اس کے بارے میں سرکار کا دھنی آبھار ہے کہ سب کے لیے جو یہ کر رہے ہیں بوسٹر ڈوز دے رہے ہیں جنگی بچانے کے لیے تو ایک اچھا کرائے کرام ہے بہت بہت دھنی آبھار ہے شرما 75 years old اور کرشن آگر ہم اکر کا نباسی ہوں یہ جو سرکار نے تیسرا کیا بوسٹر ڈوز ہے وہ بہت اچھا سسٹم چلایا ہے انہوں نے سکیم بڑی اچھی ہے اور بینیفیٹ ہے سب کو لگانا چاہیے جسے سب ہی لوگ جو ہیں وہ سوستھ رہیں اور اپنے جیبن کو سکھی بنایں